بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بہدہ الکوہل مختلف اشیاں کے مرکب سے اتیار کیا جاتا ہے اس کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرتی ہے اگر اسے کسی چیز میں ملائے بغیر پیا جائے تو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے البتہ اگر کسی مرکب میں اس کا استعمال کیا جائے تو عموماً اس کا استعمال دو طرح ہوتا ہے نمبر ایک عدویات وغیرہ میں نمبر دو ان کے علاوہ اشیاں میں مثلا اتر یا پرفیوم وغیرہ عدویات میں استعمال کے حوالے سے سنیے جن عدویات میں الکول استعمال کیا جاتا ہے ان سے علاج کرنا جائز ہے الکول عدویات میں بہت معمولی مقدار میں استعمال ہوتا ہے جب اسے مختلف مرکبات میں ملا دیا جاتا ہے تو اس کا اثر ظاہر نہیں رہتا حدیث میں ہے جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی کم مقدار بھی ناجائز ہے اس عدیث کا مفہوم و معنی یہ ہے کہ جس کو بغیر کسی مرکب میں استعمال کیے پیا جائے اور اس کا اثر ظاہر ہو تو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے کیونکہ کم مقدار زیادہ مقدار پینے کا سوا بنتی ہے لیکن اگر نشہ آور چیز کی معمولی مقدار کو کسی مرکب میں استعمال کیا جائے اور اس کا اثر ظاہر نہ رہے تو وہ اس ممانت میں داخل نہیں مثال کے طور پر اگر پانی میں مولی مقدار بھی نجاست گر جائے اور پانی کی اصلیت میں کوئی تغیر نہ آئے تو پانی پاک ہے کیونکہ نجاست کا اثر پانی کی اصلیت پر زہر اور غالب نہیں آیا اور اگر نجاست گرنے سے تغیر آ جائے تو پانی نا پاک ہو جاتا ہے کیونکہ نجاست کا اثر پانی پر غالب آگا ہے اس طرح اگر کول کا اثر یعنی نشہ عدویات یہ دیگر اشیاء میں غالب ہو جائے تو حرام ہے اور اگر غالب نہ ہو تو حرام نہیں ہے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ عدویات میں الکول کا اثر غالب نہیں ہوتا لہذا ان کا استعمال جہد ہے اگرچہ الکول والی عدویات کا استعمال جہد ہے مگر مسلمانوں کو چاہیے ان عدویات کا استعمال اس صورت میں گرے جب کوئی متبادل موجود نہ ہو مسلمان اطبعہ اور ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ الکول سے پاک عدویات کی تیاری پر توجہ دیں اتریاد وغیرہ میں الکول کا استعمال چونکہ الکول نشاور ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے کیا الکول والے اتر یا پرفیوم کا استعمال جہز ہے اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا شراب نجس ہے کہ نہیں جو کم شراب کا ہوگا وہی الکول والے اتریات کا ہوگا شراب حرام ہے نجس نہیں اس کے نجس ہونے پر کوئی واضح دلیل نہیں اگر جسم یہ کپڑے کسی اسے پر لگ جائے تو کپڑا جسم پلید نہیں ہوتا کیونکہ ہر حرام چیز کا پلید اور ناپاک ہونا ضروری نہیں مگر ہر پلید چیز حرام ہے مثلا زہر حرام ہے مگر پلید نہیں کہ جس جگہ لگ جائے اسے دھونا ضروری ہو شراب کے نجس نہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ جب اسے حرام کرا دیا گیا تو صحابہ اکرام نے شراب سے برے مٹکے مدینہ کی گلیوں میں بہا دیئے صحیح بخاری دو ہزار چار سو چونسٹ صحیح مسلم میں ایک ہزار نو سو اسی اگر یہ نجس ہوتی تو صحابہ اسے راستوں میں نہ بہاتے اور نبی پاس علم نے بھی منع نہیں فرمایا جب یہ ثابت ہو گیا کہ شراب نجس نہیں تو الکول بلاولہ نجس نہ ہوگا جسم یا کپڑے کو لگ جائے تو پلید نہیں ہوتا لہذا جس اتر اور پرفیوم میں الکول ملا ہو اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ایسا پرفیوم لگا کر نماز پڑی جا سکتی ہے